امید کرتا ہوں کہ ہر وزارت اور ہر شہری اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا جب تک میں اپنے گھر کی صفائی میں دلچسپی نہیں لوں گا باہر والا کیوں لے گا اگر میں نے اپنا کورا اٹھا کے باہر پھیک دینا ہے thinking کہ I've done my job تو that's not enough اس لیے ہمیں ایک awareness campaign لوج کرنی ہے چودہ انگز سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد سے جو آپ کا دار الخلافہ ہے اس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور فرن منسٹری جو کہ ان معاملات environment کے معاملات کو international standards کو norms کو values کو ان کے بارے میں حساس بھی ہے زیادہ sensitive ہوتی ہے aware ہوتی ہے تو میری وائش ہے کہ فرن منسٹری اس میں ابتدا کریں اس کا آغاز کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھا دیکھیں اور لوگ بھی اس طرف مائل ہوں گے اور رجوع کریں گے ہر شہری اس طرف رجوع کرے گا اور ہم ایک بہتر clean اور green پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے ہم جدی بھی ترقی کر لیں کشادہ سڑکے بنانے اگر جو باہر سے آتا ہے کوئی شہری کوئی ٹورست آتا ہے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آکے دیکھتا ہے گند اور دھیر کے امبار تو وہ متاثر نہیں ہوگا وہ نہیں آئے گا وہ بالکل پریشان ہوگا اور جہاں تک climate change کا تعلق ہے بالکل آپ کی وزارت پر بہت بہت بڑا challenge ہے کیونکہ پاکستان اس خطے میں واقع ہے جو بہت vulnerable ہے اور ماہرین اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ either we will be facing a drought situation or we will be facing a flood situation تو دونوں طرف سے ہمیں مار پڑے گی اور معیشت کو اس کا نقصان ہوگا تو یہ ایک ابتدا ہے یہ ایک آغاز ہے اور آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے لوگوں کو involve کرنا ہے آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ involve کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں زرداد بی بی تو انشاءاللہ there will be a lot of people educated people civil society اسلام آباد سے اس نے آپ نے اچھا آغاز کیا because literacy level قدر بہتر ہے پڑا لکھے لوگ ہیں اور یہاں ان میں صرف سنس قدر زیادہ ہے تو یہ میسج جائے گا and with today's power of social media you know you can transmit this message all over Pakistan اور انشاءاللہ volunteers میری درخواست ہے پاکستان کے نوجوانوں سے پاکستان کی youth سے کہ یہ اس cause کو champion کرے اس کی ownership پاکستان کا نوجوان لے لے اور نوجوان تبدیلی لا سکتا ہے نوجوان نے تبدیلی لا کر دکھائی ہے 2018 اس کی زندہ مثال ہے کہ نوجوانوں نے تبدیلی لا کر دکھائی ہے اگر تبدیلی نہ آنے ہوتی حضرت آز آز آپ ایمینے نہ ہوتی پہلے آپ نے political change واقع کیا اب امید ہے climate change میں بھی ہمارا ہاتھ بٹھائی تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ فورن آفس کی ٹیم مجھے یہ کہنے دیجئے آپ نے مبارک بات دی ہے یہاں ایک ایک آفسر بہت سو کو میں جانتا ہوں بہت سو سے میں نے کام کیا ہے پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر رہا ہوں بہت سے ایسے ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں دور بیٹھ رہے ہیں مختل ممالک میں لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا اور آج دہرانا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج سرویسز میں سب سے قابل فخر اگر کوئی سرویس ہے تو وہ فورن سرویس آف پاکستان ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایم دی فورن منسٹر اور یہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں جیسے عمران خان صاحب کہتی ہیں صرف ٹیم کیٹنی ٹیم کو نہیں چتا سکتا جب تک کہ پوری ٹیم مل کر ایک ویجن اور ایک گھول کے ساتھ آگے نہ بڑے مجھے آج اتمنان ہے اور میں آپ سب کا فورن سٹی صاحب آپ کا ہمارے وہ آفیسز جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں ویٹائر ہو گئے ان سب کا برملا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کی محنت کا اور میں پبلک کو کہتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں اور چیلنج سے دعوت دیتا ہوں آپ کسی وزارت میں چلے جائیں رات کو دیر اگر آپ کو کسی وزارت کے کمکوں میں چلتے دکھائی دیں گے تو فورن آفیس کے دکھائی دیں گے آپ کسی ویکن پہ آ جائیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی سیکرٹیریٹ یا کوئی آفیس ویکن پہ بھی اگر آپ کو آباد دکھائی دے گا تو وہ فورن آفیس ہے یہ ڈیڈیکیشن ہے یہ کمیٹمنٹ ہے جو ان حضرات کی ہے اور یہ قابل فخر ٹیم ہے اور آج الحمدللہ یہ نہیں کہ میں کہوں آپ کہوں آج پورے پاکستان میں آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو فورن آفیس کے آفیسز کو مبارک ہو کسی ویسے کسی ویسے آفیسز پر کسی ویسے ویسے دیتے ہیں اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چودہ اگرس سے عوامی آگاہی مہم شروع کر رہے ہیں ماحول کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امید ہے ہر شہری اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو یہ میسج جائے گا اور پاکستان کے نوجوانوں سے پاکستان کی یوت سے کہ یہ اس قوز کو چیمپین کرے اس کی اونشپ پاکستان کا نوجوان لے لے اور نوجوان تبدیلی لاسکتا ہے نوجوان نے تبدیلی لاکر دکھائی ہے دوہزار اٹھارہ اس کی زندہ مثال ہے کہ نوجوانوں نے تبدیلی لاکر دکھائی ہے اگر تبدیلی نہ آنے ہوتی ذرات آز آز آپ ایمینے نہ ہوتی پہلے آپ نے پولیٹیکل چینج واقع کیا اب امید ہے پرامل چینج میں بھی ہمارا ہاتھ بٹھائی تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ فورن آفس کی ٹیم مجھے یہ کہنے دیجئے آپ نے مبارک بات دی ہے یہاں ایک ایک آفسر بہت سو کو میں جانتا ہوں بہت سو سے میں نے کام کیا ہے پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر رہا ہوں بہت سے ایسے ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں دور بیٹھ رہے ہیں مختل ممالک میں لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا اور آج دھورانا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج سروسز میں سب سے قابل فخر اگر کوئی سروس ہے تو وہ فورن سروس آف پاکستان ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ I am the foreign minister اور یہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں جیسے عمران خان صاحب کہتی ہیں صرف ٹیم کیپٹن ٹیم کو نہیں چتا سکتا جب تک کہ پوری ٹیم مل کر ایک ویجن اور ایک گھول کے ساتھ آگے نہ بڑے مجھے آج اتمنان ہے اور میں آپ سب کا فورن سروس آف آپ کا ہمارے وہ آفیسز جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ان سب کا برملہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کی محنت کا اور میں پبلک کو کہتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں اور چیلنج سے دعوت دیتا ہوں آپ کسی وزارت میں چلے جائیں رات کو دیر اگر آپ کو کسی وزارت کے کمکوں میں چلتے دکھائی دیں گے تو فورن آفیس کے دکھائی دیں گے آپ کسی ویکن پہ آ جائیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی سیکیٹریٹ یا کوئی آفیس ویکن پہ بھی اگر آپ کو آباد دکھائی دے گا تو وہ فورن آفیس ہے یہ ڈیڈیکیشن ہے یہ کمیٹمنٹ ہے جو ان حضرات کی ہے اور یہ قابل فخر ٹیم ہے اور آج الحمدللہ یہ نہیں کہ میں کہوں آپ کہوں آج پورے پاکستان میں آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو فورن آفیس کے آفیسز کو مبارک ہو بکتا ہوں پورے پہنے انہیں آفیس سے پوریس پورے کارگ پوریسن پورے پاکستان ہونے دارے مات کچھ منسٹری یہ ناکہ؟ یہ انٹھی ترگیر ہے ضرورت ان شاءاللہ حسن نکھر بینو اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چودہ اگرس سے عوامی آگاہی مہم شروع کر رہے ہیں ماحول کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امید ہے ہر شہری اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا